دوستوں جیسے جیسے سردیاں بڑھتی جا رہی ہیں مارکیٹ میں دھیر ساری سبجیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور کیا آپ کو معلوم ہے یہ ساری سبجیاں آپ بھی اپنے گھر کی چھت پر ہوگا سکتے ہیں تو اگر آپ بھی اپنی گھر کی چھت پر اس سردیوں میں دھیر ساری سبجیاں ہوگانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ ویڈیو پورا دیکھئے گا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ ان سردیوں میں اپنی خود کی اورگنک سبجیاں ہوگائیں اور ان کا استعمال کھانے میں کریں نمسکار دوستوں میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرسین گارڈنگ یوٹیوب چینل یدی آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی اس طرح کا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے دیکھئے دسمبر کا مہینہ ہے اور سردیاں اب دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں تو اگر آپ اپنے گارڈن سے سبجیاں توڑنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی بہت اچھا سمائے ہیں آپ جو ہے سبجیاں لگانے کے سروعات کر سکتے ہیں اب بیسکلی سبجیوں کو تین طرح سے ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے پہلی کریپر ویڈیٹیبل جو کی بیل والی سبجیاں ہوتی ہیں جیسے لونکی کلکی کریلا توری آپ انہیں بھی ابھی کے موسم میں لگا سکتے ہیں مطلب کی سردیوں میں لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے کریلے لگائے ہوئے ہیں اب اگر آپ اس طرح سے کریپر ویڈیٹیبل لگاتے ہیں تو آپ کو دھیان کیا رکھنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو انہیں بڑے گرو بیگ میں لگانا ہوگا جیسے کہ میں نے لگایا ہے یہ چوبیس بائی چوبیس انچ کے گرو بیگ ہیں ان میں میں نے کریلا لگایا ہے اگر آپ کریلا لونکی گلکی لگا رہے ہیں تو چوبیس بائی چوبیس انچ کا گرو بیگ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کو کریپن نیٹ کا استعمال کرنا ہے اور ان کی بیل کو سائیڈ پر پھیلانا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری کریپن نیٹ ہے اور اس پر میں نے یہ لونکی کی بیل کو پھیلانا دیا ہے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تو لونکیاں لگ رہی ہیں تو کریپن نیٹ کو بیل پر پھیلانا ہے مٹی بہت ہی اچھی بنانی ہے مٹی پوسک تکوں سے بھرپور جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا رجلٹ ملے گا دیکھئے یہ ہماری مٹی ہے اور اس میں ہم نے گوبر کی خات کو زیادہ سے زیادہ ماترہ میں ملایا ہے اور آپ لگا کیا سکتے ہیں تو لونکی گلکی کریلا توری اس طرح کی جو سبجیاں ہیں وہ آپ ابھی لگا سکتے ہیں دوسری ہماری سبجی ہے جیسے کی تماتر بیگن مرچ تو ابھی آپ سردیوں میں انہیں بھی لگا سکتے ہیں جب بھی آپ تماتر جیسی چیزوں کو لگائیں تو دھیان رکھئے کہ ان کے پودے پہلے بنانے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری تماتر کا پودہ ہے اسے میں نے ابھی لگایا تھا کچھ سمائے پہلے اور جو پہلے تماتر ہم نے لگا دیئے ہیں تو وہ اس طرح سے اب ان میں تماتر آنے لگے ہیں تو ان کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اچھے کوالٹی کے بیج آپ لیجئے ان کے پودے بنا لیجئے اور پودے بننے میں لگ بھگ 20 سے 25 دن کا سمائے لگتا ہے اور جب پودے تیار ہو جائیں تو انہیں آپ اس طرح سے تھوڑے سے میڈیم سائج کے گرو بیگ میں لگائیں جیسے کہ یہ 12 بائی 12 انچ کا گرو بیگ ہے اس طرح کے گرو بیگ میں آپ ایک تماتر کا پودھا ایک بیگن کا پودھا ایک مرچ کا پودھا اس طرح کے پودھے لگا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھئے یہاں پہ ہمارا بیگن کا پودھا لگا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس میں بیگن بھی لگ رہا ہے یہاں پر یہ لگا ہوا ہے تو اس طرح کا آپ جو ہے اپنے گارڈن میں بیگن ٹماٹر مرچ جینسی چیزوں کو لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سردیوں میں گو بھی کھانا پسند کرتے ہیں تو ابھی آپ بروکلی اور گو بھی کو بھی لگا سکتے ہیں دیکھئے میں نے دونوں طرح کی سبجیوں کو لگایا ہوا ہے اب ان میں کیا خاص کیار کرنی ہوتی ہے تو ان کے سب کے جیادہ تر جو پودھیں ہیں جو ہیں پودھیں تیار کرنے ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیلی گو بھی اور پیلی گو بھی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر پرپل گو بھی بھی لگائی ہوئی ہے اور بروکلی بھی لگائی ہوئی ہے تو یہاں پر یہ بروکلی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھئے بروکلی بننے لگی ہے اور کچھ یہاں پر پرپل گو بھی ہے جو میں آپ کو آنگے دکھاؤں گا تو ان کے لیے بھی مٹی سیم ہی آپ کو بنانی ہے پوسک تکتوں سے بھرپور ہونی چاہیے بیچ بیچ میں آپ کو انہیں خات دینا ہوگا سمائے سمائے پر خات دیتے رہیں گے تو آنگے چل کے بہت جلدی آپ کو ٹماٹر بیگن اور دوسری سبجیاں ملنے لگیں گی اور اگر آپ دسمبر میں یہ ساری سبجیاں لگائیں گے تو لگ بھگ آپ کو فروری میں جو ہے ان میں سے خود سبجیاں توڑنے کو ملنے لگیں گی اپنی آرگنک سبجیاں تو اس طرح کی یہ دوسری سبجیاں ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں اب ہمارا تھوڑا سا بروکلی آپ دیکھ لیجئے تو یہ دیکھئے ہماری بروکلی یہاں پہ تیار ہو گئے ہیں بروکلی کے ہیڈ توڑنے کے لیے اور یہ ہم نے گرو بیگ میں ہی لگائی ہوئی ہیں تو اس طرح سے آپ ابھی بھی بروکلی لگا سکتے ہیں اب ہماری جو تیسری طرح کی سبجیاں ہیں وہ ہیں بھاجی برگی سبجیاں مطلب کی لیفی بیجیٹیبلز جیسے کی پالک میتھی دھنیا چکندر پاک چوائے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پاک چوائے لگی ہوئی ہے ہماری یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دھنیا لگی ہوئی ہے ہماری دیکھئے دھنیا ہے یہاں پہ ہم نے پالک لگائی ہوئی تھی جو ابھی ہم نے نکال دی ہے تو اس طرح کی جو بھاجی برگی سبجیاں ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اور ان کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو تھوڑا سا کم گہرائی بالا گرو بیگ لینا ہے جیسے 6 انچ بالا گرو بیگ صحیح رہے گا یہ 24 x 6 انچ کا گرو بیگ ہے یا پھر اس طرح سے جو چھوٹے پوٹ ہوتے ہیں آپ ان میں بھی دھنیا ہوگا سکتے ہیں اب مٹی سیم بنانی ہے اس کے پودھے نہیں بنایا جاتے سیدھے ہی آپ کو گرو بیگ میں لگا دینا ہے مٹی بنا لیجئے مٹی کی اوپر بیجوں کو ہلکا سا بکھیڑ دیجئے اوپر سے ایک پتلی لیئر مٹی کی بنا دیجئے اور پھر ڈھک دیجئے پانی دیجئے کچھ ہی آپ دیکھیں گے دنوں میں دھنیا جو دھنیا اور جو پالک ہے اگتی ہوئے دکھے گی میتھی بہت جلدی اگتی ہے لگ بھگ دوسرے دن سے ہی آپ کو دو سے تین دن میں اگتی ہوئے دکھنے لگے گی پھر آپ انہیں سمائے سمائے پر پانی دیتے رہیے بہت زیادہ کھات کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہوتی ان پودھوں میں اور لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ مہینے میں آپ کو یہ جو ہیں جو دھنیا میتھی پالک جیسی پتے دار سبجیاں ہیں وہ توڑنے کو ملنے لگیں گی تو انہیں بھی آپ اپنے جو ہوم گارڈن میں سردیوں کے سمائے لگا کر تیار کر سکتے ہیں اور پھر آنگے والے دو مہینوں میں آپ کو دھیر ساری اورگنک سبجیاں ملیں گی تو اس طرح سے آپ اپنے ہوم گارڈن میں جو ہے دھیر ساری سبجیاں ہوگا سکتے ہیں میں نے میرے ٹیرس گارڈن میں دھیر ساری سبجیاں لگا رکھی ہیں اور ان سب کی جانکاری آپ کو میرے چینل پر ملتی رہتی ہے سمائے سمائے پر میں گارڈن ٹور کا ویڈیو بھی دیتا ہوں اور ان ساری سبجیوں کو کیسے لگانا ہے کیسے کیئر کرنی ہے ان ساری چیزوں کی جانکاری بھی اس چینل پر ملتی ہے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا جرور بتائیں آپ اپنے ہوم گارڈن میں کون سی سبجی لگا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کمنٹس کریں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ